السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام بیورس کو رمضان مبارک کی بہت بہت مبارک بادیاں اور یہ رمضان مبارک چل رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سبی کے رضو کو قبول فرمائے اور بیماریوں سے ہمیں شفائے کاملہ اور آج علاوہتہ فرمائے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ایک اور سیڈی جو روحانیت میں آگے بڑھنے کی ہے وہ بہت ہی اہم قیدہ نباتا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے چاہے وہ عملیات ہو چاہے وہ روحانیت ہو ولایت کی پہلے سیڈی یہ علم ہے یعنی شریعت ہے اگر شریعت متارہ نہیں ہے تو اس کے بعد کوئی بھی آگے روحانیت میں نہیں بڑھ سکتا تو آج ہم بات کریں گے کہ آپ نے علم سیکھ تو لیا لیکن جو بات ہے وہ عمل کی ہے یعنی آپ نے علم تو سیکھ لیا لیکن عمل یہ آپ کو اس پر کرنا ہوگا جتنا جس کا زیادہ عمل ہوگا جتنا زیادہ اس علم پر وہ عمل کرے گا جتنا زیادہ قرآن پر وہ عمل کرے گا جتنا زیادہ حدیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ عمل کرے گا اتنی ہی اس کی روحانی پاور اور بڑھے گی اور اس کی روحانیت آگے کے درجے کو پہنچے گی شریعت کے بعد جو طریقت آتی ہے جو معرفت آتی ہے جو حقیقت آتی ہے ان تمام درجات میں تب ہی وہ پہنچ سکتا ہے جب وہ اپنے پڑھے ہوئے علم پر عمل کرے اگر عمل نہیں کرتا تو سب بے کر رہے جس طرح آپ عملیات کرتے ہیں اور عملیات کے اندر ایک ایک چیز پر آپ کو غور کرنا پڑتا ہے کہ ہاں مجھے اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے فلا جو ہے ساتھ کے اندر یہ عمل کرنا ہے اور اس کے بعد شام کے وقت مجھے یہ پڑنا ہے صبح کے وقت مجھے یہ کرنا ہے اور اتنی تسبیح کو اتنی مرتبہ ہی پڑنا ہے نہ اس سے زیادہ پڑنا ہے نہ اس سے کم پڑنا ہے اور عملیات کے اندر ہر ایک چیز کا سٹیپ بے سٹیپ خیال رکھا جاتا ہے کہ ہاں اس کو اس طریقے سے تو اسی طریقے سے وہ ہونا چاہیے اگر اس میں اگر گڑھ بڑی ہو گئی تو پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اسی طرح اگر آپ کو روحانیت میں بھی آگے بڑھنا ہے اور اپنی عملیات کی طاقت کو بھی بڑھانا ہے تو آپ کو یہ چیز ضرور کرنی پڑے گی جو پڑھا ہوا ہے آپ نے جو پڑھتے رہتے ہیں سب پڑھ کے سنانا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے جتنا زیادہ عمل ہوگا اتنائی طاقت آپ کے یہ چھوٹے سی بات اور چھوٹا سا ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن کے اندر وہ بات بیٹھ جائے جتنا پڑھو اس پر عمل کرو عملیات کے اندر بھی یہ کرنا ہے بس پڑھو عمل کرو جو بھی آیت کریم آپ نے پڑھی اس پر پڑھو عمل کرو جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی روحانی طاقت روحانی پاور اور روحانی قوت انشاءاللہ اتنی بڑھ جائے گی اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ تعویز لکھنے کی ضرورت پڑے گی نہ کسی پردم کرنے کی بھی ضرورت پڑے گی وہ فیض و برکات کے لیے کریں وہ الگ باتیں لیکن آپ کی زبان میں اللہ تبارک و تعالی وہ تاثیر پیدا فرما دے گا یہاں آپ کے مو سے